میں انہوں نے الاقوامی منظر نامے سے خبر کینیرا سے جس کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی چوری کا کیس چار سو کلگرام سونے کی ایٹے اور پچیس لاکھ ڈالر نقنی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گلشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹے چورائی تھی جن کی خیمت دو کروڑ ڈالر ہے واقعی میں ائر کینیرا کے دو ملازمین بھی شامل ہیں کینیرا کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی چوری کے کیس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں چار سو کلگرام سونے کی ایٹے اور پچیس لاکھ ڈالر نقنی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گلشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹے چورائی تھی نقنی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گلشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹے چورائی تھی جن کی خیمت دو کروڑ ڈالر ہے واقعی میں ائر کینیرا کے دو ملازمین بھی شامل ہیں کینیرا کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی چوری کے کیس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں چار سو کلوگرام سونے کی ایٹے اور پچیس لاکھ ڈالر نقنی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گلشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹے چورائی تھی نقنی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گدشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹیں چرائی تھی جن کی خیمت دو کروڑ ڈالر ہے واقعی میں ائر کینیرا کے دو ملازمین بھی شامل ہیں کینیرا کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی چوری کے کیس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں چار سو کلوگرام سونے کی ایٹیں اور پچیس لاکھ ڈالر نقدی کی چوری میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تین کی تلاش جاری ہے ملزمان نے گدشتہ سال ائر کینیرا کارگو فیسلیٹی سے چھہ ہزار چھہ سو سونے کی ایٹیں چرائی تھی